اس وقت ملڈوبا جانا کیوں ضروری ہے کن لوگوں کو ملڈوبا کی انٹری مل رہی ہے اور کون سے لوگ جو ہیں وہ ملڈوبا کی انبیتیشن حاصل کر سکتے ہیں ملڈوبا سے شنگن کیسے ایزیلی جایا جا سکتا ہے اور ملڈوبا کا ورک پرمٹ کی کیا سچویشن ہے جی اسلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورس منٹور چینل سے آج ایک دفعہ پھر اپنے پرانے ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملڈوبا کے بارے میں بات کریں گے میں پہلے ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں لیکن ابھی تک مجھے لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی انبیتیشن کیسے لی جائے اس کا کیا سین ہے سٹوڈنٹ ویزے کا کیا چکر ہے تو میں نے کہا میں ایک دفعہ پھر اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں تو ویڈیو کو اگر آپ اینڈ تک نہیں دیکھو گے اور تھوڑی سی ویڈیو دیکھی یا تھام نیل دیکھا اور مجھے کومنٹ کرنا شروع کر دی حالانکہ میں نے پہلے میں بتا چکا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی ابھی اس طرح کا اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھے بغیر میسج کیا آپ کی مرضی ہے ویڈیو تھوڑی دیکھیں زیادہ دیکھیں نہیں دیکھیں لیکن اگر آپ میسج کرتے ہو تو حالانکہ میں ویڈیو میں وہ بات بتا چکا ہوتا ہوں تو پھر بھی آپ میسج کرتے ہو تو اس پہ تھوڑا سا رنج ہوتا ہے کہ یار آپ یہ میرا بھی ٹائمز آیا کر رہے ہو اپنا بھی ٹائمز آیا کر رہے ہو تو تھوڑا سا رنج ہوتا ہے مجھے تو میں ابھی اس طرح کے کسی بھی میسج کا جواب نہیں دوں گا اگر میں نے ویڈیو میں آرڈی بات کر میں نے کی ہوئی تو آپ مجھ سے دوبارہ وہ کومنٹ باکس میں پوچھو گئے میں نہیں بتاؤں گا تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے تھامز اپ اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں جو میرے دوست اس وقت اس چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تینکیو سو ویڈی مچ اچھا ابھی ملدوہ کی جو ویڈی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں لارسٹ منت میں اکٹوبر میں رفرینڈم ہوا ہے ان کے ہاں تو میجورٹی آف تا پیپل دے وڈ لائک تو جوائن تا ای یو ایز ای یو گائز نو آپ کو پتا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگوں نے یورپ کے حق میں بور دیا ہے کہ ہم یورپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ بلیب نہیں کروگے کہ جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں یورپ میں یا گردو نوا ملدوہ کے ان کو پتا ہے کہ جرمنی ہو گیا فرانس ہو گیا یا جتنے بھی شینگن کنٹری ہیں انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی ہے تو آج میری یہ بات آپ یاد لکھیں یہ میری پرڈکشن ہے کہ بہت جلد بدن ٹو ٹری یئر نون ایو نیشنل کو وہاں کا ویزا لینا مشکل ہو جائے گا سیم لائکہ رومینیا تو اگر آپ شینگن جانا چاہتے ہو آپ کے پاس بجٹ بہت کم ہے آپ وہاں پہ ایزی لی ابھی جا سکتے ہو یہ ایک تو ماہ ہے سال ہے مطلب جب انہوں نے فینلائز کر دیا وہاں پہ جانا مشکل ہو جائے گا ایک تو یہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ وہاں پہ ابھی جانا کیوں ضروری ہے بعد میں یہ مشکل ہو جائے گا اگر یہ یورپی یونین میں آ گیا شینگن میں یہ کنفرم آ جائے گا ویڈن ٹو ٹری ہیئر یہ آ جائے گا اچھا انٹری کن لوگوں کو مل رہی ہے انٹری صرف اور صرف بزنس جو وہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹر ہیں انٹری ان کو ملے یہ بات کنفرم ہے آپ انڈیا سے ہو بھنگلہ دیش سے ہو شریلنکہ پاکستان ماسوائے افغانستان باقی سب کو انویسٹر ویزے پہ انٹری مل جائے گی انویسٹر ویزا کیسے ملے گا آپ کو وہاں پہ کمپنی کھولنے پڑے گی اگر آپ کو وہاں پہ کوئی آدمی جانتے ہیں تو آپ ان سے کہیے وہ آپ کی کمپنی کھول دیں گے اگر نہیں کھول سکتے یا کچھ مسئلہ ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ میں آپ مسوق سے کہتا ہوں کہ جزن میں تو آپ دھنگا دیش سے ہو انڈیا سے ہو میرے کچھ کانٹیکٹس ہیں انڈیا میں بھی دھنگا دیش میں بھی پاکستان میں بھی تو میں ایزی لی آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں انویسٹر ویزے پہ پہلی بات یہ ہے کہ انویسٹر ویزے پہ ہی آپ کو انٹری ملے گی سٹوڈنٹ صرف انڈین سٹوڈنٹس جا سکتے ہیں بداؤٹ انویٹیشن سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو انویٹیشن نہیں چاہیے جینوری میں اس کے فاؤنڈیشن کورسز یا ان کی ڈگریز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی جینوری میں تو اگر کوئی انڈیا سے ہو اور وہاں پہ جا کے پڑھنا چاہتا ہے آپ ایزی لی اپنا داخلہ وہاں پہ آپ خودی فیز جمع کروائیں آپ کا ہو جائے گا پاکستان اور پنگلہ دیش سے آپ کو سٹوڈنٹ کے لیے بھی انویٹیشن چاہیے انویٹیشن آپ کو ایزی لی مل جائے گی کسی کنسلٹنٹ سے آپ بات کر لیجئے اگر نہیں ہو سکے تو میں آپ کی ہلپ آؤٹ کر دوں گا اچھا دوسری چیز ہے انویٹیشن کسی قسم کی آپ کو انویٹیشن نہیں ملے گی جو آپ کو انویٹیشن لے کے دے رہا ہے وہاں سے وہ فراڈ ہوگا بی کیرفل فراڈ کرے گا وہ آپ سے تو آپ اپنے پیسے ضائع کرو گے ویزا آپ کا نہیں لگے گا لیٹس پوز بفرد محال اگر آپ کو کوئی ٹورسٹ واؤچر یا انویٹیشن اس طرح کی بنا کے آپ کو دے دیتا ہے انٹری نہیں آپ کو ملے گی یہ میں آپ کو ہنڈرٹ ان ٹین پرسن کہہ دیتا ہوں ابھی بہت معاملات جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں وہاں کے آپ کو انٹری نہیں ملے گی بھائی انلیس انٹل کہ آپ کے پاس شینگن ویزا ویزا ویلڈ ہو آپ کو انویٹیشن نہیں چاہیے آپ جا سکتے ہو انٹری آپ کو مل جائے گی اگر آپ نون ایو نیشنل ہو پاکستان میں ہی ہو یا انڈیا میں ہی ہو یا بھینگلہ دیش میں ہی ہو انٹری کا بھول جاؤ نہیں دے وہ آپ کو اندر نہیں وہ چورس ویزا پر نہیں جانے دیں گے only business ویزا اچھا ابھی میں نے جیسے کہا تھا کہ ملدوہ سے شینگن جانا easy کیسے مطلب کیوں اور کیسے easy ہے اس کی بہت زیادہ reasons ہیں ابھی دیکھیں آپ کہ پاکستان میں even though انڈیا میں بھی اور بھینگلہ دیش میں بھی پولین ایمبیسی پولش ایمبیسی آپ کو وہ appointment انہیں دے رہے یہ تینوں country میں نہیں مل رہی پولین کی رومانیا کی چیک ریپبلک کی آپ چیک کیجئے اگر let's suppose کہ اگر آپ بنگولی ہو آپ چیک کریں نہیں دے رہے اگر دے رہے ہیں تو بہت expensive ہوگی یا کوئی agent وغیرہ آپ سے پیسے لے کر کے آپ کو appointment بنا کے دے گا ویزا لگنا نہیں لگنا وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے ملدوہ میں اگر آپ آ جاتے ہو جیسے میں نے کہا کہ انویسٹر ویزے پہ آ سکتے ہو وہاں پہ آ کے اگر آپ کو پی آر مل جائے آپ skilled آدمی ہو یا آپ شینگن کسی بھی وجہ سے جانا چاہتے ہو آپ easily وہاں پہ move کر سکتے ہو ایک تو appointment کا مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا وہاں سے اگر آپ compare کرو اپنے ہوم لینڈ سے پاکستان سے انڈیا سے بنگلدیش سے بہت easy لی ویزا آپ کو مل جائے گا میں آپ کی وہاں پہ بھی help out کر سکتا ہوں میرے بہت زیادہ consultant ہیں جاننے والے ملدوہ میں جو آپ کا case جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی consistency fees لیں گے مطلب اگر آپ وہاں پہ ہو یا چلے جاتے ہو وہ تھوڑی سی fees بھی آپ سے بعد میں لیں گے آپ کو valid work permit job offer letter and plus آپ کو temporary residency وہ لے کے دیں گے solicitor ہیں recruit کرتے ہیں ملدوہ کے لیے پولین کے لیے and hungry کے لیے and Romania کے لیے وہاں پہ آپ جا کے easily آپ مجھ سے contact کریں یا اگر آپ وہاں سے ہی جانا چاہتے ہو آپ پہلے ملدوہ رکھیں اس کے بعد چلے جاؤ وہاں سے شینگن میں easily جا سکتے ہو اچھا work permit کن کو ملنا ہے work permit صرف ان لوگوں کو ملنا ہے جن لوگوں نے یا تو وہ ملدووین ہو اس کی company ہو وہاں پہ physical business ہو ان کو work permit مل جاتا ہے یا اگر آپ وہاں پہ جا کے company show کرتے ہیں اور physical کو business show کر لیتے ہیں تو آپ کو تب بھی work permit وہ جو ہے اگر آپ ان کے criteria requirement پہ پورا کرتے ہو مللووین government کے تو آپ کو work permit مل جائے گا easily مل جائے گا تو بھائی یہ میری آج کی پوری جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پلیز مجھے ہاں اگر کچھ چیز رہ گا یا آپ پوچھیں comment box میں میں بتاؤں گا اگر آپ وہی سوال کرو کہ بھائی مجھے invitation چاہیے بھائی مجھے invitation چاہیے invitation آپ کو نہیں ملے گا میں invitation آپ کو لے بھی دوں یا آپ کہیں سے ڈھونڈو دو تین ہزار یورو لیتے ہیں ملووین جو ہیں invitation دینے کا اتنی سخت وہ guarantee مانگتے ہیں کہ یہ آدمی جا کے وہاں سے بھاگ نہیں جائے واپس جائے گا اس طرح کی چیزیں ہیں مطلب کون اتنا بڑا رسک لے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت زیادہ پاکستانی اس country کو gateway use کر کے کہیں بھاگ جاتے ہیں تو وہ بچارے پھس جائیں گے invitation آپ کو کوئی نہیں دے گا unless کہ آپ کو بہت کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی آپ کا friend ہو اس طرح otherwise invitation نہیں ملے مل بھی جائے آپ کو entry نہیں ملے گی تو بھئیہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو یہاں تک میری آپ نے پسند کی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیں اور شیئر ضرور کیجئے اپنا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں good luck